پاکستان میڈیکل کمیشن امارت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ان کو روکا جائے سیکریٹی کے جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے ان کی پوری کوشش رہی کہ بہار بیٹھے ہوئے ینگ ڈاکٹرز کو اندر آنے سے روکا جائے لیکن ہم نے دیکھا کہ لاتھی چارج تو ہوا لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام تر احتجاجی ڈاکٹرز جو ہے وہ اب پی ایم سی کے امارت میں داخل ہو گئے ہیں اپ ڈیٹ لیں گے آئیشہ ناز ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیشہ بتائیے گا ابھی کیا منظر آپ دیکھ رہی ہیں ڈاکٹرز کس حد تک امارت کے اندر داخل ہوئے ہیں آئیشہ اب ہمارے ساتھ براہ راس موجود ہیں آگا کیجئے گا کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے جی بالکل یہاں پر جو صورتحال ہے وہ کافی پرشیدہ دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر جو پولیس ہے ان کی جانت سے ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو پریجنر وین میں جو ہے ڈالا جا رہا ہے ہم کچھ ساتھ بھی لے کر جائے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پولیس اہلکار ہیں وہ میڈیا کے نمائندگان کے ساتھ بھی بہت مستحیب کر رہے ہیں اور ان کو بھی کیرین کو بھی گھسید کے ساتھ لے جائیں یہاں پر سیٹویشن کافی زیادہ کمدیر ہے آسو گیس کی شیلنگ کی گئی جس کے وجہ سے جو ڈاکٹرز راپے اتجاز سے مظاہرین تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اس کے ساتھ 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 بھی کیا گیا ڈنڈے بھی برسائے بتایا جا رہا ہے کہ بارہ کے قریب ڈاکٹرز جو اتجازی ڈاکٹرز ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے دیگر جو ڈاکٹرز بھی تو ان کو بھی پولیس ایلکار نے جو ہے وہ اپنی گرس میں لے لیا ہے سواتین جو ڈاکٹرز تھی ان کو بھی جو ہے وہ پولیس ایلکار ہیں انہوں نے اپنی دسترس میں لے لیا اور پریزنر وین میں داکٹرز کو یہاں سے لے کے جائے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ شیلنگ کے دوران یہاں پر اور بھی جو عام عوام گی تھی وہ بھی متاثر ہوئی یہاں پر جو میڈیا کے ایلکارتیں میڈیا کے انمائندگان تھے وہ بھی بہت متاثر ہوئے عشاء ابھی پی ایم سی کی امارت کی کیا صورتحال ہے ڈاکٹرز کس حد تک اندر موجود ہیں ابھی یہاں پر جسے بھی ڈاکٹرز پی ایم سی کی امارت کے اندر آئے تھے ان سب کو پولیس کے جو ایلکارت ہیں انہوں نے اپنی حراست میں لے لیا ابھی ڈاکٹرز کام موجود ہیں جو بقیہ ڈاکٹرز ہیں وہ کہاں ہیں منتشر ہو گئے ہیں باہریں کام موجود ہیں زیادہ در ڈاکٹرز جو ہیں وہ منتشر ہو گیا لیکن جو بلڈنگ کے اندر ڈاکٹرز پہنچ کرتے ہیں ان تمام ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے رائی ویدیویمے میں کوٹرز جویوی وییس ہیں اور ان کو اور منتقل چاہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر پولیس کے جانت سےانی سے سناس میڈیا کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے اور ان کویں بیڈیوز بنانے سے بھی روکا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بدتمیزی بھی کی جا رہی ہے اور پولیس ایلکار جو ہیں وہ بھی میڈیا کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو پریزنر وینٹ میں ڈال کر یہاں سے لے کے جا رہا ہے یہاں جس زخمی ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی سیبی امداد جو ہے اچھا اچھا یہ تاخر ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ یونگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پی ایم سی کے امارت کے اندر داخل ہوئے اور پھر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکریٹی کے ایلکاروں نے شیلنگ کری گرفتار بھی کرنا شروع کر دیا ڈاکٹرز کو پھر ڈاکٹرز منتشر بھی ہو گئے تو آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ وہ پی ایم سی کے امارت کے اندر داخل ہو جو کافل ہے وہ مختلف شہدوں سے آ رہا تھا اور تقریباً بارہ روپنی جو تین تھی پی ایم سی کے صدر اور نائک پرزر سے ملاقات کرنی تھی اور ملاقات کے دوران جو مضاقرات ان چل رہے ہیں تو ان کی مطالبات جو ہیں وہ نہیں مانیں گے جس کے بعد اندر نے کوئی ایسا کیا عائشہ آپ کی آواز ڈراب ہو رہی ہے ایک بار پھر آپ کو ڈیلفن لائن پر لینے کی کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو آگا کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے سامنے ینگ ڈاکٹرز تراپا احتجاج تھے ملک کے طول و عرض سے یہ ینگ ڈاکٹرز اسلام آباد میں موجود تھے دھرنا دے رہے تھے ان کا بطالبہ تھا کہ ان کو بات کرنی ہے پی ایم سی کے ادھداران سے لیکن ان کو نہیں بات کرائی جا رہی تھی یہ باہر دھرنا دے کر بیٹھے تھے امارت کے لیکن ہم نے دیکھا کہ احتجاجی ڈاکٹرز پھر آج ایک دم امارت میں داخل ہوئے پولیس نے ان لوگوں کو روکنی کی کوشش کی احتجاجی ڈاکٹرز کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج کر دیا آسو گیس کے شیل برستائے ہیں بارہ کے لگ بگ بتایا جا رہے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے کئی زخمی بھی ہوئے ہیں عدیل سرفراز کی طرف چلتے ہیں عدیل آپ کو کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے کیا مناظر ہیں اس وقت جی بالکل اس وقت لاتھی چارج ہو رہا ہے اور تشدد کیا جا رہا ہے پولیس کی جانے سے جو مظاہرین ہیں اور کافی بڑی تعداد تھی مظاہرین کی جن کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانے سے مسلسل پتھروں بھی یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے اور کئی لوگ ہمیں زخمی بھی نظر آ رہے ہیں ترجم سے زائد ایسے لوگ ہمیں نظر آئے ہیں جو زخمی ہو کر یہاں پر گرے ہیں بے ہوش بھی ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ان کو پیچھے لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم ابھی بھی صورتحال کنسول میں نہیں ہوئی جو پولیس ہے وہ بھی آگے بڑھ رہی ہے اور جو مظاہرین ہیں وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں صبح سے یہ ان کا جو اعتجاج ہے وہ جاری ہے اور یہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات کو مانا نہیں جائے گا وہ خرافہ اعتجاج ہی رہیں گے اور اپنے مطالبات منوان میں مدوائے جانے تک ابھی ان سے کوئی مذاکرات کرنے کے لیے پہنچا رہی تھا مذاکراتی عمل کے حوالے سے ابھی تک کوئی پیششف یہاں پر نہیں ہوئی کیونکہ ان کو پہنے بھی واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کیونکہ جو مطالبات ان کے قابل قبول ہیں ان کو تو مان لیا جائے گا لیکن جو ناقابل قبول ان کے مطالبات ہوں گے ان کو ہرگز مانا نہیں جائے گا اسی وجہ سے تلقی بھی پیدا ہوئی اور مظاہرین بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے اس وجہ سے بتائیے جا رہا ہے کہ انتظامیہ کو مجبوراں پولیس کی مدد حاصل کرنا پڑی اور ان کو پیچھے دکیلنا پڑا جس کے سبب یہ عام دے رہے ہیں کہ ابھی حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں بڑی تعداد میں مظاہرین پر تشدد ہو رہا ہے اور آنسو گیس کا بھی یہاں پر استعمال کیا گیا ہے جس کے باعث کئی لوگ یہاں پر دوش بھی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ رخمی بھی کئی لوگ ہوں گے جن کو ان کے اپنے ساتھ ہی پیچھے دکیل کر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو کسی طرح سے کور اپ کیا جائے لیکن انتظامیہ بھی اس معاملے میں پیچھے ہٹنے کو ابھی تیار نظر نہیں آ رہی ہے تو دیل یہ بتائیے کا اندازن کتنے ڈاکٹرز ہیں جس وقت وہاں پر موجود ہیں اور اب ڈاکٹرز کا آئندہ کا لاحہ عمل کیا ہے کیونکہ انہوں نے امارت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو کچھ ینگ ڈاکٹرز سے گفتگو ہی آپ کی کہ اب وہ کیا کریں گے جی ابھی تک جو تعداد کی آپ نے بات کی ہے تقریباً ہزار اور پندرہ سو کے درمیان ان کی تعداد ہے مظاہرین کی اور بڑتی ہی جا رہی ہے صبح یہ تعداد کام کی اس کے بعد اس تعداد میں مزید بھی اضافہ ہوا ہے اور جہاں تک بات ہے انتظامیہ کی انتظامیہ نے انہیں بارہا باور کروایا تھا کہ ان کو واپس چلے جانا چاہیے لیکن جو لوگ پیچھے جانے کی انہوں نے زد پکڑی کہ ہم یہاں پر ہی رہیں گے جس کے باعث جو ہے وہ تلقی پیدا ہوئی اب تک بتایا یہ جا رہا ہے کہ بارہ سے زائد جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں مذاکرات کے حوالے سے یہ جو ہے وہ صورتحال ابھی تک نہیں بند پا رہی اور جو مظاہرین ہیں انہوں نے بنیادی طور پر جب امارت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اسی صورت میں یہ جو مظاہرین پر جو ہے وہ تشدد بھی کیا گیا ہے اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر مظاہرین اس وقت بلڈنگ کے اندر جانے کی کوشش نہ کرتے تو شاید جو ہے صورتحال اس قدر سہیرین نہ ہوتی لیکن کیونکہ مظاہرین کافی منتشر ہو چکے تھے اور کافی دیر سے وہ بے سبر نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ لوگ سراپا اتجاج ہیں اور ان کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی تھی ایک فرسٹیشن کا نیول بڑھتا نظر آ رہا تھا جس کے بعد انہوں نے یہ حتمی ایک اقدام اٹھایا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے جب ان پر یہ انہوں نے اقدام تو اٹھا لیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بارہ سے زائد ہے ینگ ڈاکٹرز زخمی ہوئے ہیں حالت کیسی ہے اس وقت کیا بتایا جا رہا ہے اور کیا کوئی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے اب تک جی اس وقت تک کئی لوگوں کو پکڑ کے سائل پہ کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانت سے ابھی تک بازار تک گرفتاریوں عمل تو شروع نہیں ہوا لیکن جہاں تک بات ہے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں بارہ سے زائد ان کی حالت کافی بہتر ہے خراب حالت نہیں ہے لیکن کوئی لوگ جو ہے وہ پتھر لگنے سے گرے ہیں اور کوئی لوگ آنسو گیس کی جو اس کے باعث بےوش ہوئے ہیں آنسو گیس کی وجہ سے ان کو اب وہاں سے ان کے اپنے لوگ بھی اور پولیس بھی پیچھے ہٹا کر پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہی ہے تاہم ابھی جو صورتحال ہے وہ یہاں پر کافی کشیدہ ہی نظر آ رہی ہے کلٹرول میں ہوتی نہیں نظر آ رہی اب جیسے ہی اگر پولیس یہاں سے پیچھ ہرٹیوں کے بعد ہی معلوم بڑھ سکے گا کہ کتنے لوگ مزید زخمی ہوئے ہیں اور کیا صورتحال ہے ٹھیک ہے عدیل ہمارے ساتھ موجود رہیے آئیشہ کی طرف چلتے ہیں آئیشہ سے کیا صورتحال ہے ینگ ڈاکٹرز کیا پھر دوبارے سے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ابھی منتشر ہو چکے ہیں آئیشہ جو سٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ منتشر ہو چکے ہیں اور کچھ ڈاکٹرز کو پولیس نے پریزنر وین میں ڈال تو یہاں سے لے گئی ہیں اور کچھ ڈاکٹرز جو ہیں جو در منتشر کر دیا گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی تھے ان پھوناتی سے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ کو آیا جاتا ہے ان کو ہسپیٹر منتقل کیا جاتا ہے ان کو فرس ڈی جاتی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جتنے بھی پولیس نے اپنے حداست میں ڈاکٹرز دیئے تھے ان تمام ڈاکٹرز کو پریزنر وین میں ڈال جو یہاں سے لے گیا ہے اس کے ساتھ ابھی جو مناثر ہیں وہ یہی ہیں کہ یہاں پر ابھی پولیس احل فار جو ہے سائن آیتا ہے تمہاں جتنے بھی ڈاکٹرز ہمارت کے اندر موجود ہے ان کو تمام ڈاکٹرز کو باہی میں پا دیا گیا ہے اور دوبارہ سے ہمارت کا دروازہ جو ہے وہ دبا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو باقی ڈاکٹرز ہیں وہ بھی یہاں سے منتشر ہوتی گئے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا اتجاز جو ہے وہ جاری رکھیں گے کیونکہ وہ اپنے ایک جائز مطالبے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور مختلف ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کے جو افسران ہیں کیوں نہیں سن رہے ان احتجاجی مظاہرین جتنے بھی ہیں یہ تمام ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے مطالبات کو کیوں نہیں سن رہے ہیں مذاکرات کیوں نہیں ہوئے دیکھیں جیسے پاکستان میڈیکل کمیشن کے تحت ہی داکٹرز جو تھے یہاں پر ڈکٹرز ہوئے تھے اور ان کی سرشیز جو کیوں جاری ہوئی تھی پانچ سالی میں سٹڈی کی اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے بعد ان کو ایک لائسنس دیا جاتا ہے لائسنس دیا جاتا ہے لیکن جب ہاؤس جو مکمل ہو جاتی ہے تو ان کو ایک لائسنس دیا جاتا ہے اب جب سے ٹی ایم تی یہاں پر ٹی ایم تی کے آرڈیننس کے تہا ہے تو یہ لاغو کیا جا تھا جب اپنے پانچ سال کمپلیٹ کر لیں گے تو انہیں ایک اینلی ٹیسٹ دینا پڑے گا اینلی ٹیسٹ تو ہے وہ نیشن ان کا لائسنسی کا ٹیسٹ ہے لائسنس لینے کے بعد ہی وہ اپنی فریکسیگل لائس جو ہے باقا ایتا طور پر شروع کر سکتے ہیں تو اس ٹیسٹ کے خلاف جو داکٹرز ہیں وہ یہاں پر آج اکٹھے ہوئے تھے نہ صرف لاہور سے بلکہ پشاور سے اور ملک کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں سب ہی داکٹر یہاں پر سب اکٹھے ہوئے تھے پھر امن ایس اجاز کر رہے تھے اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ اس جو آرڈیننس کے تحت جو ریجسٹرڈ اب سٹوڈنٹ ہوئے ہیں ان پہ یہ آرڈیننس لاغو کیا جائے یہ قانون ان پہ لاغو کیا جائے تو یہ پی ایم ڈی سی کے تحت یہاں پہ ریجسٹرڈ ہوئے تھے اور ان کا ایم ڈی کیڈ اس پرانے تھی آرڈیننس تھا اس کے تحت ہوا تھا تو ان پہ یہ قانون لاغو نہیں ہوتا تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ کیونکہ جائز مطالبہ تھا اور لیکن پی ایم ڈی سی نے جو تمام ملک بھر کے جسے بھی میڈیکل ڈاکٹرز ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں ینگ ڈاکٹرز کا مطالبہ جائز تھا پی ایم سی سننے کو تیار نہیں ہے آج یہ ناخجلوار واقعہ پیش آ گیا ہے ابھی تو یہ تمام ینگ ڈاکٹرز منتشر ہو گئے ہیں لیکن اب مزید صورتحال خراب نہ ہو اس کے لیے کیا اقدام کیا جا رہا ہے دیکھیں آپ یہ صبح سے ہی بہت زیادہ پولیس اہل کار جو تائنات کے گئے تھے تاکہ کوئی بھی ہنگامی سیٹویشن ہو جو اس کو گنٹرول کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ وارٹر کینن اور جو دوئر یا پولیس آئیس آتھ ان کے پاس آسو گیٹس کی شیلنگ بھی موجود جو انہوں نے ضرورت پڑھنے پر استعمال بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ پتھراؤ بھی کیا گیا پتھراؤ کی وجہ سے کئی ڈاکٹرز بھی اور آم شہریوں جو ڈیمچی کے ملازمین تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ بہوش ہوئے آنکھ گیٹس کی وجہ سے اور کچھ زکنی ہوئے تو اس صورتحال کو گنٹرول کرنے کے لئے اضامات پہلے ہی کیے گئے تھے لیکن ابھی بھی جو پولیس نے ان کو منتشب تو کر دیا ہے لیکن یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ اپنے جائد مطالبے کے لئے یہاں پر آئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم دھرنا بھی دیں گے ان ڈاکٹرز کی جانب سے دھرنے کی بھی کال دی گئی ہے کہ اگر پیمچی ان کا مطالبہ نہیں مانتی تو وہ یہاں پر دھرنا دیں گے تو آئیشہ ان ڈاکٹرز دھرنا کہاں دیں گے بیلڈنگ کے سامنے ہی دیں گے دھرنا جی صلحال ان کا ارادہ تو یہی ہے کہ پیمچی کے باہر بھی دھرنا دیں گے لیکن اگر ان کو یہاں سے اٹھا دیا گیا تو ان کا اگلا لحے عمل یہی ہے کہ وہ دی چوک کی طرف مارچ کریں گے بار بار ٹیسٹ دینے کے بعد یہ اس مطام پر پہنچے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں ٹیسٹ دینے میں کوئی قواہت نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ایک ٹیسٹ کے لیے بہت تیاری ضروری ہے جو پاند سال کے عرصے میں ان لوگوں نے پڑھا ہے ان کو وہ ایک مہینے یا دو مہینے کے لیے دوبارہ سے ریوائد سکتے ہیں یہ بھی کہنا نا کہ ہاں جوب کے بعد جو وہ پریکٹیکل لائف میں آتی ہے اپنے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو اگر وہ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگ جائیں گے تو ان کے پیشنٹ تو ان کی جو کیریئر اور جوگ جو ہے وہ مطافی ہو سکتی ہے تو اس ورہ سے یہی مطالبہ لے تو وہ یہاں پر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کو کینسل کیا جائے اس ٹیسٹ کو ہم سے نہ لیا جائے لیکن یہاں پر جو انتظامیہ ہے جو پیمٹی کے حسام ہیں وہ ان کو سننے کے تیار نہیں ہے آرڈیننس کے تحت یہ ٹیسٹ جو ہے ہی کمپرسٹری قرار دیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں ہم نے پی ایم ڈی سی کے تحت پیپرس دیئے ہیں تو ہم پر پی ایم ڈی سی کا قانون لاغو ہوتا ہے پی ایم ڈی سی اب لاغو ہوا ہے تو جو نئے بیجز کے لوگ ہیں نئے بیجز کے ڈاکٹرز ہیں یہ قانون ان پر ہی انسلیمنٹ کیا جائے اور اگر ٹیکنیکل ہی دیکھیں تو یہ ان کا جائز مطالبہ ہے ٹیک ہے ایشہ ہمارے ساتھ رہی ہے دیل آپ کی طرف آتے ہیں یہ بتائیے گا مسئلہ اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹن پر ہے کیونکہ ڈاکٹرز اپنی بات جو ہے وہ منبائے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں پی ایم سی ان کی بات سننے کو تیار نہیں صورتحال کیا دوبارہ ہی ایسی ہو سکتی ہے یہ بالکل ابھی تک جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جو ایشہ ہماری کلیگ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے ابھی تک جو نظر آ رہے ہیں حالات اس کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ آج بھی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہی رہے گی کیونکہ نہ ہی انتظامیاں اس معاملے پر پیچھے ہکتے ہیں جیہ دیل حریم کا رابطہ ہم سے منخطہ ہوا ہے ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد و پاکستان میڈیکل کمیشن کے سامنے ڈاکٹرز کا احتجاج جاری ہے پولیس نے احتجاجی ڈاکٹرز کو منتشر کرنے کے لیے اب سے تھوڑی دیر قبل لاتھی چارج کیا ہے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ بھی گئی گئی ہے ڈاکٹرز نے امارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیکرڈی اہلکاروں نے وہ ڈاکٹرز کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج شروع کر دیا اور آنسو گیس کے شیل بھی برسائے گئے لگ بک بتایا جا رہا ہے کہ بار سے زائد ڈاکٹرز ایسے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں کچھ ڈاکٹروں کو پیزن وین میں جو ہے وہ ڈال کر آج پاس کے علاقوں میں منتقل بھی کیا گیا ہے ایک پر پھر عدیر شرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیر آپ کی بات کو کنٹینیو کیجئے گا پہلے جی بلکل ابھی جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ اس کے لیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو انتظامیہ ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی جو مظاہرین ہیں وہ اپنے مطالبات نہ مانے جانے کی صورت نہیں یا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ بھی یہاں پر اتجاج کریں گے جیسا کہ عائشہ نے آپ سے کچھ ذرقبل بتایا کہ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سب کے بعد وہ لوگ یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھے رہیں گے اور جب تک ان کے مطالبات کو مانا نہیں جائے گا وہ یہاں ہی رہیں گے دوسری جانب جو انتظامیہ ہے وہ اس کے برخلاف دکاروائی ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے پر عظم نظر آ رہی ہے اور آج بھی صورتحال اس قدر نہ بھیڑتی اگر جو مظاہرین ہیں یعنی کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ لوگ پی ایم سی بلڈنگ کے اندر دافل ہونے کی کوشش نہ کرتے پہنے سے یہ چھراپا اتجاج تھے بلڈنگ کے باہر اور ان پر کسی بھی طرح کا پتھراؤ یا شیلنگ نہیں کی گئی تاہم جیسے ہی انہوں نے وہ لائن کراس کی اس کے بعد انتظامیہ جہاں وہ حرکت میں آ گئی ہے ہماری جب یہاں پر انتظامیہ کے لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ایک لائن ہے جس کو ڈراک کیا گیا ہے اور اس لائن کو کراس کرنے کے بعد صورتحال بگڑنے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں اور اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو لوگ اس لائن کو کراس کر رہے ہیں لہٰذا ہم ان سے یہی بارہاں ان سے رابطے میں ہیں اور ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ پیچھے ہٹیں اور اپنے جو اعتجاج ہے اس کو جائز طریقے سے ریکارڈ کرائیں تاہم جو مظاہرین ہیں ان کی فرسٹیشن بھی جہاں پر جو ہے وہ ناقابل تردید ہے ان کا جو کہنا ہے کہ وہ لوگ کافی عصے سے سراپہ اعتجاج ہیں انہوں نے پیسہ لگایا ہے اپنی ڈگریز کی ہیں اس کے بعد وہ یہاں پر واپس آئیں اور اب ان لوگوں کو ایکسپ نہیں کیا جارہا ان لوگوں کو سرٹیفیکٹ نہیں دیے جارہے جس کے باعث وہ لوگ وہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اور اب حکومت سے پی ایم سی کی انتظامیاں ان سے بات نہیں کر رہی ہے اور جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے وہ ہم اپنی ٹیلیویجن اسٹین پر دیکھ بھی سکتے ہیں ڈاکٹر سراپہ اعتجاج ہیں ان کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج کیا جارہا ہے پولیس کی جانب سے ساتھ ساتھ آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی ہے ایک بار پھر آئیشہ آپ کی طرف آتے ہیں یہ بتائیے گا ابھی کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے اور پولیس نے کچھ بتایا ہے کتنے ڈاکٹرز کو گرفتار کیا ہے جی آئیشہ جہاں پر روڑ بان کر دی گئی تھی لیکن اب جو ہے اس روڑ کو بھی کھول دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز جن کو پولیس نے حراست ملیا تھا یہاں سے ان کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے جو باقی ڈاکٹرز تھے وہ بھی ادھر ادھر بکھر گئے ہیں اس وقت حالات جو ہے وہ کنٹرول میں دکھائی دے رہے ہیں اور یہ جو ٹیفک کے روانی ہے یہ بھی بہال ہو چکی ہے تو جو ہائپ کریئٹ کچھ دیر پہلے ہوئی تھی وہ ہائپ جو ہے کنٹرول ہو چکی ہے پولیس کے کنٹرول میں تمام حالات ہیں اور پولیس سینل کر کے یہی کہنا تھا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کھراز کر کے جب امارت کے اندر داکر ہوئے تو انہوں نے اپنی لیمٹ کھراز کی جس کی وجہ سے ان کو ایکشن لیانا پڑا اور ان کو روکنے کے لئے ان کو لاتھی چارج بھی کرنا پڑا اس کے ساتھ ساتھ جب مظاہرین کے در سے پتھروں کا پتھر برسائے گئے تو اس پر جوابی کاروائی میں پولیس نے یہ کاروائی کی ہے اور آنسو گیس اس کی چیلنگ کی گئی ہے جو زخمی ہوئے ہیں تقریباً بارہ کے قریب ایسے ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹرز ہیں جو زخمی ہوئے ہیں اس میں اسلام آباد کی ینگ ڈاکٹرز کے جو عدیدار ہیں وہ بھی ایک شامل ہیں تو ان کو پتھر لگنے کے ورے سے وہ زخمی ہوئے ہیں کچھ آنسو گیس کے ورے سے متاثر ہوئے ہیں لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے ڈاکٹرز تیتر بیتر ہو چکے ہیں اس وقت ہمیں کوئی یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد حالات ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے پروڈیسٹر جو ہیں وہ دوبارہ اس مقام پر آ جائیں دوبارہ سے گٹھے ہو جائے اس کے لیے کیا آپ کے توشنری میجرز لیے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے کہ صورتیال خراب نہ ہو دوبارہ سے پولیس اہلکار جو ہے آپ یہ میرے اکم میں دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم سی کا یہاں پر گیٹ ہے اور یہاں پر پولیس اہلکار دوبارہ سے تائنات کی گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فارداتاریں جو ہیں وہ بھی لے کے آئے لائے گئی ہیں یہاں پر رکھی گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس عمارت کو فارداتاروں کے ساتھ بند کر دیا جائے تاکہ جو احتجاج مظاہرین تھے وہ دوبارہ سے بلنگ میں داخل نہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً بارہ رکنی ان کی ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو مذاکراتی ٹیم ہے اور مذاکراتی ٹیم کو ایک بار بھلایا گیا تھا مذاکرات کیے گئے تھے لیکن جو پی ایم سی کی انتظامی ہیں پی ایم سی کے حکام ہیں ان کی جانب سے ان کے جو مطالبات کو ناجائز قرار دیا گیا کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آرڈیننس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور آرڈیننس کے تحت ہی آپ کو لائسنس جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اور اس کے لیے اینلی ایگزیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے اچھا یہ اینلی ایگزیم جو تھے یہ جو باہر سے لوگ پڑھ کے آتے تھے میڈیکل کر کے آتے تھے پہلے تو انہی سے لیے جاتے تھے جو پاکستان میں موجود میڈیکل یونیورسٹیز تھی جو میڈیکل کروا رہی تھی تو ان کو اس ایگزیم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی پاکستانیوں کو پی ایم سی کے آرڈیننس کے تحت اب پاکستانی کی پاکستان جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کے سٹوڈنس پہ بھی یہ لاغو کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پانچ سالہ گیریئر کے بعد ہاں جوب کے بعد اس لائسنس کے حصول کے لیے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کو لائسنس دیا جائے گا تو اسی مطالبے کو لے کر یہاں ملک کے دیگر علاقوں سے ڈاکٹرز یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے اپنا احتجاز چھو تھا وہ بھی ریکارڈ کروایا تھا یہاں پر ہم نے صبح سے ہی ہم لوگ قبریش کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز تو پور امن تھے اور اپنے مطالبے کے لیے نعرے بازی بھی کر رہے تھے لیکن اچانک سے یہ زیادہ بگڑے اور انہوں نے امارت کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان کی جانب سے کسی اندر کے ان کے جو کلیگ تھے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کے مطالبات کو مانا نہیں جا رہا ان کے مطالبات کو سنا نہیں جا رہا اور ناجائز ترار دیا جا رہا ہے جس کے وجہ سے ڈاکٹرز جو ہے وہ تیش میں آگے اور وہ اندر بلڈن کے طرف جو ہے وہ پڑھ گئے ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ سلامستان میڈیکل کمیشن کے سامنے ڈاکٹرز نے آج احتجاج کیا ہے پولیس نے احتجاجی ڈاکٹرز کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی جس کے بعد اب تمام تر یہ ڈاکٹرز منتشر ہو گئے ہیں